سلام علیکم جی کیا حال چالنجی اچھا جی آج چیلنج گیم پلے تھا تو یہ جو میرے اپوزیٹ بندہ ہے پلئیر ہے یہ اچھا خاصا پلئیر ہے اور میں شادی پہ گیا ہوا تھا وہاں سے واپسی پہ میرا دل کیا کہ میں ایک آدھا فریم کھیلوں تو میں جب کلب میں گیا ہوں تو فریم تقریباً یہ جو انکل بیٹھے ہیں بلو شیٹ میں یہ کھیلنے والے تھے تو ان کی گیم تقریباً میرے ساتھ مل دی جلدی ہے اور یہ جو بھائی کیا کہتے ہیں بینہ بالوں کے اہلی بھائی ہیں تو ان کی جو گیم ہے وہ میرے سے کافی اچھی ہے ان کو گیم کھیلتے ہوئے کوئی آٹھ سے دس سال ہو رہے ہیں مجھے گیم سٹارٹ کیے ہوئے کوئی چار سے پانچ ماہ ہوئے ہیں ہارلی تو میں کلب میں گیا ہوں تو میں نے انکل سے کہا کہ آج ہیں آپ ہم گیم لگاتے ہیں آپ اس پر ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں تم نے گیم کھیل لی ہے تو علی کے ساتھ کھیل لو یہ ہمارے خان صاحب ہیں تو بڑے ہیں انہوں نے کہا جی تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں علی کے ساتھ کھیل لیتا ہوں تو انہوں نے اس انداز میں کہا تھا کہ وہ علی کا کہیں گے اور میں علی کے ساتھ نہیں کھیلوں گا گیم پتا ہوتا ہے ہر بندے کا کہ بندہ گیم اس سے جیت سکتا ہے نہیں جیت سکتا تو میں نے ان کے ساتھ گیم لگا لی تو گیم لگانے کے بعد جس طرح سے انہوں نے فریم بریک کیا تو وہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ گیم مجھے پڑھنے والی ہے خیر ریڈ کوئی نہیں گیا انہوں نے کوئی ریڈ نہیں پورٹ ہوا ان سے تو جب بریک ہوا بریک کے بعد مجھے چانس ملا چانس ملنے کے بعد کیوں تو ہارڈا ہے تھا لیکن پھر بھی میں نے ریڈ لے لیا ایک ریڈ کے ساتھ ایک پنک لے لیا پنک کے ساتھ پھر میں نے ایک ریڈ لے لیا ابھی میں بلیک بنانے کے چکروں میں تھا لیکن بلیک بنانی تو پنک تھا پنک کے ساتھ میں پنک کو ٹچ کر کے میں سوچ رہا تھا کہ میرا جو کیو ہے وہ فرنٹ والے بارڈر پہ جا کے رک جائے گا لیکن وہ ادھر والے جو میڈل پاکٹ ہے وہاں پہ ٹچ ہو کے واپس آ گیا تو علی بھائی کو ریڈ مل گیا ایک یہاں پہ انہیں چانس ملا تھا ریڈ کھیلنے کا لیکن ان سے ریڈ گیا نہیں تو اس کے بعد کیونکہ میری سوچ یہ تھی کہ میں نے ان کو ہارڈ کھلانا ہے کہ وہ اچھے خاصے پلئیر ہیں تو میں نے ان کو ہارڈ کھلانا تھا ہارڈ کھلانے کے چکروں میں میں نے یہ والا ریڈ دونوں یعنی کہ فرنٹ پہ پڑے ہوئے تھے اور چیپ بھی نہیں جا رہا تھا تو میں نے میری کوشش تھی کہ میں ادھر والے ریڈ کو اس والے کے ساتھ یعنی کہ اس میں ٹچ کروں اور اسے پورٹ کروں لیکن میں نہیں گیا تو جو میرا ذہن تھا کہ میں جو سٹیگر ہے اس کو ہارڈ کھلانا ہے تو ہارڈ میں نے سٹیگر جو اس کا کیو ہے وہ میں نے ہارڈ دے دیا تھا اچھا دیکھ جو مین سین ہے جس کی وجہ سے ہی میں نے یہ ویڈیو ڈالی ہے ہو سکتے میں یہ ویڈیو دنانا ڈالتا وہ یہ سین تھا کہ یہاں پہ بھائی کا کہنا تھا کہ بھائی ڈبل سٹک ہو گیا فول ہو گیا آپ کو میں نے دوبارہ بھی چیک کروایا یہاں پہ جیدنی کہ وہاں بیٹری ویڈی سیب نے کہا جی کہ فول نہیں ہوا لیکن ایلی بھائی کا کہنا ہی ہے کہ بھائی فول ہو گیا جبکہ فول ہوا بھی نہیں تھا اچھا خاصا کیا کہتے ہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے اور یہ والی جو ویڈیو ہے آپ لوگ اس کو دیکھیں اور یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جگا کہ فول واقع ہی نہیں ہوا تھا آپ کو احیاب ہوا ہوتے آپ کو احیاب ہوا ہوا漸ا نہیں ہے یہ میری بہتفとか اس کے بعد اس کے بعد بھائی نے بھائی کی کہ بھائی فاؤل ہو گئے اچھی خاصی بیس کر رہے تھے ابھی پھر کہہ لیے تھے بھائی کہ فاؤل ہو گا ہے کیامرا چیکھ کر لو میں کہہ رہا ہوں بھائی اگر تجھے Лگ رہا ہے کہ فاؤل ہو گیا تو میں نے فاؤل دے دی ہے بس پات ختم اب بیس کس بات کی کر رہا ہے فاؤل کے بعد میرے چار پوائنٹس تھے تو پوائنٹس کے بعد اسی فاؤل کی وجہ سے جہاں تک میرے زین ہے میرے زین ہے گیم اتنی اچھی ہو گیا ہے اور بھائی جو گیم ہارے ہیں وہ اسی فاؤل کی وجہ سے ہارے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے یہ والا ریڈ سیدھا تھا بلکل یہ انہوں نے مس کیا ہے تو اس کے بعد مجھے جہاں جہاں چانس ملے میں نے اپنا ہنڈر پرسنٹ دیا ہے لیکن علی بھائی کی جتنی گیم ہے اس کے ساب سے علی بھائی سے گیم ہوئی نہیں ہے اس فاؤل کے بعد انہوں نے ایک دو ریڈ پورٹ کی ہیں اس کے ساتھ انہوں نے لیئے ہیں یہاں پہ شاید وہ پنک لیں گے یہ والا ریڈ پورٹ کرنا ہے انہوں نے اور ساتھ انہوں نے یہ والا پنک لینا ہے پنک کے بعد جتنے ریڈ پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس تو اگر یہ فاؤل یہ نہ لیتے ہیں میرے سے یہ والا غلط فاؤل لیا ہے انہوں نے اگر یہ فاؤل نہ لیتے تو ہو سکتا ہے جتنے ریڈ پڑے ہوئے ہیں سارے پورٹ کر لیتے ہیں اتنی اچھی گیم ہیں ان کی لیکن فاؤل کی وجہ سے یہ والا جو سیدھا ریڈ پڑا ہوئے ہیں اب ان سے یہ بھی پورٹ نہیں ہونا تو یہاں پوائنٹس ہو گئے تھے جی تین علی بھائی کے ہو گئے تھے چار میرے تھے فاؤل کے بعد تو ادھر تین پوائنٹ ان کے ہو گئے تھے تین پوائنٹ کے بعد یہ والا نے ریڈ کھلیا لیکن وہ نہیں گیا ابھی یہ والا میں ریڈ ہوں گا یہ والے ریڈ کے ساتھ میں پنگ پورٹ کروں گا تو یہ والا جو یہاں سے جو سٹیگر واپس آتا ہے یہ میں نے بیک کھیل ہے سٹیگر ریورس گیا ہے یہ میرے لیے یہاں تک بول سیدھا کرنا کافی مشکل ہے تو ازین اللہ کی طرف سے گیم میرے سے اتنا اچھا ہوا ہے اب یہاں پہ یہ والا جو شورٹ آئی یہ بھی میری سمجھ سے پالہ تار تھا اگر میں ویسے کھیل رہا ہوتا تو شاید ہی میرے سے نہ کھیل رہا تھا لیکن وہ نے فاؤل لیا اس کی وجہ سے مجھے اصا خاصا غصہ آیا کہ یہاں غلط فاؤل لیا ہے پانچ سے اے یہ دو بندے ادھر بیٹھے ہوں اور جہاں پہ میں شورٹ کھیل رہا ہوں اور دو ہی تقریباً بندے ادھر بیٹھے ہیں تقریباً سارے بندے کہہ رہے تھے کہ فاؤل نہیں ہوا لیکن علی بھائی نے لے لیا فاؤل کہتا ہے فاؤل ہوا ہے تو اس کے بعد جی میں نے یہ بلیک کھیلنگ کو کوشش کی تھی لیکن بلیک رہ گیا تھا انفرچنٹلی تو اس کے بعد انہیں ملنا تھا جی میرے پوائنٹ یہاں پہ ہو گئے تھے جی پانچ پانچ پوائنٹ کے بعد انہوں نے یہ والا ریڈ کھیلا تھا ریڈ یہ والا بھی ان سے پاورٹ نہیں ہوا حالانکہ بلکل سیدھا تھا تو اس کے بعد میں یہ جو ایرو کے بالکل سامنے ریڈ پڑا ہوا ہے میں اس کو کھیلوں گا اس کو جب مجھے میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو پاکٹ والا بول ہے میں اس کو پاورٹ کروں لیکن وہ اس کے بالکل سامنے تھا وہ میرے سے کھیلنی جانا تھا تو اس وجہ سے میں نے پھر اس کو کھیل دیا تھا لیکن میری کوشش یہی تھی کہ جو سٹیکر ہے کیوں بول ہے میں اس کو سیو کر لوں اس کو میں نے یہاں پہ بھی سیو کر لیا تھا تو علی بھائی یہاں پہ کھیلیں گے لیکن وہ ریڈ نہیں جائے گا تو ریڈ پھر مجھے بھی سیو سیو تو نہیں تھا جا رہا تھا اچھا خاصا جا رہا تھا لیکن میرے سے نہیں گیا کیونکہ میری تنہی زیادہ گیم نہیں ہے تو یہاں پہ بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ ریڈ کے ساتھ میں پنک لے لوں لیکن وہ نہیں جاتا ہے تو اس کے بعد علی بھائی کو پھر چانس ملتا ہے اور علی بھائی یہاں پہ میرے خیال سے جو ریڈ ہے وہ اس کو سیف کر جاتے ہیں تو آہاں جی ریڈ سیف تو نہیں ہوا آہاں جی یہ ریڈ مجھے بن کے آ گیا تھا تو میں نے اس کو پاورٹ کر لیا تھا نہیں یہ دیکھیں یہ دونوں پاکٹ میں سے یہ جو ادھر والا پاکٹ ہے اور وہ والا پاکٹ ہے دونوں میں سے اس کے اندر سے یعنی کا پاکٹ کے اندر سے باہر آ گیا تو دونوں طرف سے تو یہاں بھی علی بھائی کو چانس ملے جی انہوں نے کھیل ہے اس کو ریڈ کو لیکن ریڈ ان سے پھر نہیں گیا ہے تو یہاں پہ میں ایک شورٹ پھر مس کرتا ہوں اس کے بعد میں ایک پنک لیتا ہوں ان سے اور ساتھ میں براؤن لیتا ہوں یہ میں نے ریڈ سیف کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ نہیں ہوگا تھا انہیں آ گیا تھا سیدھا ہو کے پاکٹ بال تو یہاں پہ یہ میں نے خیال سے اس کو پورٹ نہیں کر پاتے ہیں ہاں جی یہاں پہ بھی مس ہو گیا ان سے تو یہاں پہ ایک دو شورٹ سین جو نہ علی بھائی کو سمجھ آ رہی تھی اور نہ ہی مجھے سمجھ آ رہی تھی تو ہمارے یہاں پہ تقریباً تین سے چار شورٹ جو ہیں وہ مس ہوئے تھے تو یہاں پہ علی بھائی میرے خیال سے اسی بارے ریڈ کو کھیلتے ہیں یہ والے ریڈ تو ان سے مرے خال سے سیو ہو جاتا ہے وہ ادھر والے کسی ریڈ کو کھیلتے ہیں اس کے اندر یہنے کے ٹرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ چیب ماننے کی کوشش کرتے ہیں شاید نہیں انہوں نے ادھر والے ریڈ کو کھیلاتا اب یہاں پہ ایک ریڈ تو یہ سٹیٹ والا نا بلکل سامنے کہ میں اس کو کھیلوں لیکن وہ جو پاکٹ کے اندر پڑا ہوئا ہے اس کو ٹچی نہیں ہو رہا تھا کسی بھی طریقے سے میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کو ٹچ کروں تو اگر میں ادھر والے کو کھیلتا ہوں میں سوچ رہا تھا کہ اس والے کو اس کے اندر ٹچ کرتا ہوں تو پھر بھی مجھے مشکل لگ رہی تھی اگر میں یہاں پہ علی بھائی کو موقع دیتا تھا تو یہاں پہ پوائنٹ وہ اچھے خاصے لے کے جا سکتے تھے شاید وہ فریم لے جاتے کلینس مار جاتے وہ یہاں پہ لیکن میں نے سوچا کہ اس والے ریڈ کو میں اس کے اندر مارتا ہوں لیکن وہ ٹریکٹی چلا گیا تھا تو میرے لیے اچھا چانس تھا تو اس کے بعد میں یہاں پہ پنک لیتا ہوں پنک مارتا ہوں فولو اپ میں فولو اپ میں مارنے کے بعد کیونکہ وہ ریڈ موہ پہ پڑا ہوتا ہے تو میں اس کو بھی پورٹ کر لیتا ہوں تو اس کو پورٹ کرنے کے بعد میرے لیے جو سب سے آسان بال تھا وہ تھا یہ پڑا ہوا تھا براؤن پڑا ہوا تھا سٹیٹ پاکٹ کے سامنے تو میں براؤن بھی لے لیتا ہوں براؤن کے بعد جو تھا نا جی وہ ریڈ میرا چانس تھا کہ میں اس کو لے لوں گا تو یہاں پہ میرے پوائنٹس ہو گئے تھے سترہ سترہ کے بعد میں اب سوچ رہا تھا کہ اس کو سٹیٹ کھیلوں سٹیٹ کھیلتا تھا سامنے بلیک پڑا تھا اگر ایدر بلی چائٹ پہ کھیلتا تھا سامنے گرین پڑا تھا اگر میں میڈل میں کھیلتا تھا اگر واپس آ جانا تھا یہاں پہ وہ بھی بن جانا تھا اور وہ خیر میں نے شوڑ یہ کھیلا تھا تو یہ والا مس ہو گیا میں نے اسے ریڈ اور اس کے بعد علی بھئی کو چانس ملا اور انہوں نے چانس کا بھرپور فائدہ بھی اٹھایا انہوں نے یہاں پہ یہ والا جو میڈل والا ریڈ ہے وہ اس کو کھیلیں گے یہ یہاں پہ لیتے ہیں جی میڈل پوکٹ میں یہ والا ریڈ لے لیتے ہیں ریڈ کے ساتھ یہ کھیلتے ہیں جی بلو دیکھیں گے اچھا شوڑ کھیلا ہے انہوں نے یہ میں اس کی گندی عادت ہے یہ جو چوک استعمال کرتے ہیں تو چوک کو الٹا رکھ دیتا ہے تو جتنا چوک ہوتا ہے پھر وہ سارا کپڑوں کو لگتا ہے تو میں اس کا جو بورٹر ہے وہ میں کلین کرنا تھا یہاں پہ ریڈ لے لیا تھا ریڈ لینے کے بعد انہوں نے لے لیا جی بلو بلو اچھا کھیلا ہے انہوں نے بلو کھیلنے کے بعد انہوں نے ریڈ لے لیا ریڈ کے بعد پھر یہ میرے حال سے لیتے ہیں شاید بلیک کو کھیلتے ہیں یہ یہاں بھی کھیل ہے ریڈ چلا گیا یہاں بھی یہ کھیلیں گے جی بلیک کو بلیک پورٹ ہو جائے گا بلیک پڑا بھی ایزی ہوا تھا لیکن ان سے گیا نہیں تو یہاں بھی انہوں نے کھیل ہے بلیک کو بلیک کھیلیں گے لیکن یہ بلیک مس کر جائیں گے ابھی ریڈ ایک ہی پڑ گیا ایک ہی پڑا ہوا تھا میرے سترہ پوائن تھے تو انہوں نے کھیلیں جی ایک بلو کھیلی ہے بلو پورٹ کی ہے اور دو ریڈ مارے ہیں انہوں نے تو اس کے حساب سے میرے پوائنٹ دست رہ گئے تھے ابھی یہ کھیلیں گے ریڈ کو ریڈ پورٹ کریں گے ریڈ پورٹ کرنے کے بعد یہ بلیک لے لیں گے ساتھ انہوں نے ریڈ کھیل ہے اور ریڈ چلا بھی گیا ابھی ان کو بلیک بلیک ٹچو ہو گیا بنا اس سے شاید بلیک نہ بنتا تو انہوں نے یہاں پہ یہ والا بھی اچھا ان کو چانس ملا تھا یہاں پہ لے لیا جی انہوں نے ریسٹ ریسٹ کے ساتھ انہوں نے کھیلیا جی بلیک کو بلیک کو کھیل کے پورا لے کے جانا چاہ رہے تھے یلو پہ پورا پورا آجے وہ سیدھا تو میں اس کو پورٹ کر کے پھر میں گرین پہ آجوں خیر انہوں نے کھیلا اور وہ جو ہے وہ یہی پہ رک گیا یہاں پہ انہوں نے شاید کھیلیا یہاں پہ انہوں نے چانس لیا تھا سنوکر لگانے کا اور جو سنوکر نہیں لگا تھا تو چانس تو بعد میں میں نے بھی لیا کہ میں سنوکر لگا لوں یہاں پہ میرے پوائنٹ رہ گئے تھے یہ دس تھے میرے اور انہوں نے ایک بلیک پورٹ کیا تو میرے پوائنٹ تھے دو ٹو پوائنٹ کے ساتھ ہی ہم میں یہاں پہ لیٹ کر رہا تھا تو یہاں پہ میں نے کوشش کی تھی کہ میں گرین کے پیچھے ہیں بلو کے بچے لگا لوں لیکن وہ نہیں لگ سکا تو ان کو چانس ملا یہاں پہ جو انہوں نے مس کیا یہاں پہ یلو بال تھا وہ ان سے پورٹ نہیں ہوا جو مجھے سیدھا ہو کے آ گیا سیدھا ہو کے تو نہیں آیا لیکن مشکل شورٹ تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ جو کیو بول ہے وہ یعنی کہ پاکٹ ہو جائے گا ادھر میڈل میں میں نے کھیلا وہ چلا گیا یہاں پہ پوائنٹ ہو گئے تھے جی میرے چار اس کے بعد میں نے گرین کھیلا گرین والا بہت اچھا شورٹ تھا گرین میں نے کھیلا جی اور گرین نظر بھی نہیں آیا پاکٹ میں جاتا ہوا آپ کو پاکٹ میں گرتا ہوا نظر آئے گا میں نے سلو موشن کرے بھی لگایا تھا یہاں پہ میرے پوائنٹ ہو گئے تھے جی سات پوائنٹ سے میں لیڈ کر رہا تھا ان سے تو یہ جو براؤن والا شورٹ ہے یہ مجھے مس نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن میں یہاں پہ مس کر گیا تھا تو براؤن والا شورٹ مس کر کے مجھے لگا تھا کہ ابھی بھی گیم جو ہے وہ علی بھئی کے ہاتھ میں علی بھئی نہیں یہاں پہ پھر شورٹ کھیل ہے اور یہ یہاں پہ دوبارہ پھر مس کر جاتے ہیں مس کرنے کے بعد یہ یہاں پہ مجھے لگ چکا تھا جی سنو کر ٹچ نہیں ہو رہا تھا یہ لوگو بالکل بھی نہیں ٹچ ہو رہا تھا تو پھر میں نے حلقہ سا موو کیا اس کو رائٹ سائیڈ پہ موو کرنے کے بعد میں نے مارا اس کو کھیل ہے تو براؤن جو ہے وہ آ گیا تھا جی ان کو سٹریٹ پاکٹ میں بن کے سیدھا بن کے آ گیا تھا یہ اس کو پاورٹ کرتے ہیں اس کو پاورٹ کرنے کے بعد یہ بلو کا چانس لیتے ہیں سٹریٹ پاکٹ میں اس کو کھیلتے ہیں لیکن وہ نہیں جاتا تو انہوں نے بلو کھیلیا جی بلو بلکل تھوڑا تھا رہا گیا تھا اگر میں شورٹ اچھا کھیلتے ہو تو یہ پاورٹ ہو گیا تھا اور اس کے بعد پنگ بھی تقریباً چلا جانا تھا یہاں سے نانٹی پرسنٹ چانسی سے یہاں پہ میں نے کھیلا جی بلو کو اور بلو میں نے اچھا پاورٹ کیا ہے اور یہ جو ہمارے شیخ صاحب کھڑے ہوئے ہیں شیخ صاحب کہہ رہے تھا کہ تلہا تو اچھی گیم کر رہا ہے تو علی بھائی کے حساب سے میری گیم بالکل نہیں تھی یہاں پہ مجھے پنگ کا چانس ملا جی اور مجھے ون بارل ہو گیا تھا یہاں پہ تو میں پنگ لیتا ہوں یہاں پہ میرے ہو گئے تھے جی تیرا پوائنٹ گیم اپ پہنچ گی تھی تو علی بھائی علی بھائی کو یہاں پہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ ہارے ہونا ہے صرف اسی وجہ سے ہارے ہو کہ آپ نے میرے سے غلط فاؤل لیا ہے تو کوشش کیا کریں کہ گیم پلئے کے اندر غلط فاؤل نہیں لینا چاہیے